موسیقی لازین السلام علیکم ہارٹ ٹاپ پاکستان کے ساتھ محید پیزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین نائن ٹو نیوز سے یہ میرا پہلا پروگرام ہے آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کر آ رہا ہوں اور کچھ کہنا اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ نائن ٹو نیوز اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ان چار یا پانچ ٹیلیویجن چینل میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کو پاکستان میں میکسوم ریچ ہے جس کی میکسوم ویورشپ اگزست کرتی ہے اور مجھے بہت امید ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مانا خیز جو ڈیبیٹ ہے پاکستانی پولیٹکس کو جس کی ضرورت ہے وہ جنوریٹ کر سکتے ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ پروگرام تو ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے انہیں ڈیبیٹ چکے بہت پاپولسٹ ہو چکی ہے انہیں سن کے انہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اسی ہفتے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب یا تو اپنے گلے میں پھندر ڈال کے خودکشی کر لیں گے یا ملک چھوڑ کے دھوڑ جائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ اسیمبلیاں توڑ دیں اور سیاست سے کنارہ کشی کر لیں دوسری طرف ایسے بھی پروگرام ہے جنہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اگر ملک میں جو بھی اقتصادی بھوران ہیں اور جو مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری نواز شریف صاحب نے اور اصحاد دار نہیں پیدا کی ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں تھیں میری آپ سے کمیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ پروگرام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کا یعنی تھنکنگ جو مائنڈز ہیں جو سوچتے ہیں یہ ان کے لئے یہ پروگرام ہوگا یہ ریٹنگ آرینٹڈ پروگرام نہیں ہوگا یہ ایک سبسٹینٹیف پروگرام ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دو یا تین بڑے ایشیوز جو ہیں کیا ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب جو بیلٹ روڈ انیشیٹیف کا سیکنڈ فورم ہے چین میں اس میں اس وقت شرکت کر رہے ہیں چار روز کے لیے وہاں پہ ہیں اور آج اب سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈیریکٹر کرسچان لگارٹ سے بھی ملاقات کی اور ورلڈ بینک کی جو چیف ایگزیکٹیف آفسر ہیں جناب قسلینا جورجیوہ ان سے بھی ملاقات کی اور پہلے تو پاکستانی ٹیلیویجن چینلز نے یہ بھی کلم کیا تھا کہ ورلڈ بینک غالباً چھے سے آٹھ بلین ڈالر کی جو ایزی لونز ہیں وہ پاکستان کو دے گا لیکن ابھی اس پہ وہ ٹکر دسپیئر ہو گئے ہیں بہرحال یہ بات واضح ہے کہ ورلڈ بینک یہ کمٹ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو زیادہ ڈیولیپمنٹل ایکسپوزر جو ہے وہ پاکستان کے لیے رکھے گا پاکستان کے وزیر آزم نے وہاں جو تکلیلیں کی ہیں جو انہوں نے بولا ہے فورم میں اس نے پانچ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کلائمٹ چینج کے حوالے سے جو ٹری پلانٹیشن کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت زور دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ روڈ انیشیٹیف کے ساتھ ایک پورا ٹوریزم کوریڈر جو ہے اس پورے خطے میں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ایک آفیس ہونا چاہیے انٹی کرپشن کوپریشن کے لیے پاکستان چین اور بہت سے ممالک کے درمیان ان کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن جو ہے جو ترقی وزیر ممالک ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں کرپشن کی وجہ سے پروگرس نہیں ہو رہی اگر ہم کرپشن پہ اور منی لانڈرنگ پہ کنٹرول حاصل کریں گے تو اقتصادی طور پہ ترقی ہو سکتی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاورٹی ایریویشن فنڈ جو ہے اسے قائم کرنے کی ضرورت ہے اور ٹریڈ لبریزیشن میں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ چین جس کا چین نے بھی کہا ہے کہ ایک ایک ایکسپینڈڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے اس پہ چین غور کر رہا ہے چین اس کو انیشیئٹ کرے گا اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف پاکستان کے سابق وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب کے وقلہ نے ایک بہت ہی دلچسپ ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے چھبیس مارچ کو نواز شریف صاحب کو جو چھے ہفتے کی بیل دی تھی صحت کے گراؤنڈز پہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ وہ در حقیقت سپریم کورٹ نے یہ سوچا کہ چھے ہفتے میں نواز شریف صاحب صحت مند ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور اب نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی برطانیہ جانے کی اجازت دی جائے لیکن وہاں کئی ہی ڈاکٹروں سے ان کا علاج ہو سکتا اور ایک عام خیال یہی ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلدی برطانیہ روانہ ہو جائیں گے یہ اور بات ہے کہ چین جانے سے صرف ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے جب ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو بہت زور دیکھے انہوں نے کہا کہ میں تن تنہاں کھڑا ہوں اور میں کسی کرپٹ کو چھوڑوں گا نہیں میں ان کی جان نہیں چھوڑوں گا یہ کچھ ایشوز ہیں جو میں نے آپ کے ساندھے رکھے مجھے کون جوائن کر رہے ہیں مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب چونکہ سپیشل اسسٹنٹو پرائیم نیسٹر پاکستان ہے فور اکاونٹیبیلیٹری اور اس سے پہلے نیب کے سپیشل پروسیکیوٹر رہے چکے ہیں مجھے سٹوڈیوز ہی میں جوائن کر رہے ہیں جناب ساور شاکر صاحب جو پاکستان کی منتاز انویسٹیکیٹیو جانلیسٹ ہے پولیٹیکل کومنٹیٹر ہے آپ سب ان سے واقف ہیں اور مجھے لاہور سے ساور صاحب تھانکس تو جاننگ ہے انہوں نے فرائیڈر ٹائمز کا جو جریدہ ہے اسے لانچ کیا اور ڈیلی ٹائمز کے پیچھے جو فورس تھی اس میں بھی جگنو موسن جو ہیں اس میں پیش پیش رہی ہیں جگنو موسن صاحبہ ایس ویل اگر ہم بات کا آغاز کر لیں صاحب اور شاکر صاحب جو پرائیم منسٹر نے تو ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں وہ ہیڈلائن بھی میرے سامنے ہی پڑھی بھی ہے لیکن سپریم کورٹ میں جو ریویو پیٹیشن ڈالی ہے اس کے بارے میں ایک عام خیال یہی ناجم سیٹی صاحب کا میں تفسرہ سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے اب لگ رہا ہے کہ چلے ہی جائیں گے وہ برطانی میں کیا لگ رہا آپ کو مجھے لگتا نہیں ہے برطانیہ چلے جائیں گے اس کی ریزن ہے اس کی ریزن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپنے آپ کو بیمار ثابت کرنے میں ایسی بیماری جس کیس کے ان کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہوں وہ ناکام رہے سپریم کورٹ میں بھی وہ اپنا کیس ہار چکے تھے اگر جسٹس جہیہ افریدی صاحب ان کو یہ نہ کہتے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو کتنے ہفتے چاہیے علاج کے لیے تو انہوں نے آٹھ ہفتے اپنی زبان سے کہا تھا خواجہ حارث صاحب نے یعنی کہ نواز شریف صاحب اور کورٹ نے چھے ہفتے دے دی کورٹ نے چھے ہفتے دے دی لگا دی گئی ہیں کہ وہ اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگ نہیں سکتے ان کے مخلا کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایرر ہے جب آپ نے یہ کہا کہ آپ اس کو ایکسٹینشن کے لیے اسلامباد آئی کورٹ جا سکتے ہیں تو دس اس ایرر ان کے نزدیک وہ ایرر ہے لیکن جسٹس آسنس حید خوزہ صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ بریشتر صاحب بھی کہ وہ کریمنل پروسیجرز کو بھی سمجھتے ہیں فوجداری مقدمات کو سمجھتے ہیں وہ کریمنلز کو بھی سمجھتے ہیں کریمنالٹی کو بھی سمجھتے ہیں اور جو کریمنلز کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے جب ججمنٹ دی سپریم کورٹ ان کو پتا تھا یہ سپریم کورٹ کو پتا تھا کہ یہ قیدی جو ہیں اس حد تک بیمار نہیں ہے اتنا خطرناک بیمار نہیں ہے اور ثابت ہوا اب تک کہ جو چار ہفتیں ہیں پانچ ماہ شروع ہو چکا ہے ان چار ہفتوں میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایسی کوئی سنگین بیماری نہیں ہے کہ جس سے ان کی زندگی خطرہ کیونکہ نہ وہ ہسپٹلائز ہوئے ایک دن کے لیے کیا دس منٹ کے لیے ہسپٹل نہیں گئے وہ آ رہے ہیں روز صبح جاتے تھے ایک گھنٹے کے لیے وہ جاتے تھے صرف دیکھنے کے لیے کہ ہسپٹل ان کا صحیح جل چل رہا ہے ذاتی ہسپٹار وہ لاہور سے ہیں یہ ان کا ذاتی ہسپٹل ہے نا نہیں ان کا ذاتی ہسپٹل اور البتہ جاتی عمرہ میں سیاسی بیٹھکیں ضرور ہوتی نہیں مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہوئیں ٹیلی فون پر رابطے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن کہنا پڑتا ہے کہ جس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں بنتا اور اسی لیے ریویو پیٹیشن آپ کا خیال ہے کہ نہیں بتا جگنوں محسن صاحبہ گئے تو وہ ہسپٹل میں ایڈمٹ تو نہیں ہوئے ایک دو گھنٹے کے لیے جاتے رہے لیکن ایسے بہت سے حلقے ہیں پاکستان کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب چلے ہی جائیں برطانیہ جیسے کہ شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں چلے ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے سموتھ یہاں پہ پولٹیکس رن کرے گی آپ کا کیا تجیہ ہے موید میں تو پہلے اس چیز سے بلکل بھی متفق نہیں ہوں کہ یہ کوئی قانونی فیصلہ ہے یا قانون پر مبنی ایک فیصلہ ہے جس کا جو برطان نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ سب سیاست ہے اور قانون کے ساتھ بھی سیاست ہو رہی ہے ان کی قید ان کی جو یہ ججمنٹس ہیں ان کی رہائی بھی مطلب ٹیمپنری ریلیف جو ان کو ملا ہے یہ کہاں کس پانون ملی تھا ہے پہلے تو آپ جب بولنے لگی نہیں تو ایسا لگا ہے کہ آپ کے کہہ رہی ہیں کہ ان کی رہائی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہے اب مجھے سمجھ آئیے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سارا کچھ ہی جو ہوا ہے ان کی جو برطرفی ہوئی ہے ان کی جو قید ہوئی ہے وہ سب کچھ ہی سیاسی ہے وہ سب کچھ ہی سیاسی ہے ان کے لیے جو یہ سو کالڈ سکس ویکس کی ریلیف جو ان کو ملی ہے وہ بھی سیاسی ہے بکہ دنیا میں کہیں بھی کسی کانونوٹ کو چھ ہفتے کے لیے گھر نہیں جانے دیتے کہیں بھی دنیا میں یا قانون میں کہیں نہیں لکھا تو اس بنا پہ we are justified in thinking کہ this is not law it's all politics اور سیاست میں یہ این ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کو برطانیہ بھی جانے دیا جائے چلا جائے لیکن ہم نے جو سوال پوچھنے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری سیاست ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو عزائم ہیں جو کار فرمائے وہ کیا ہیں what is it that we want یا جو کچھ بھی یہ پلوٹ جو لکھ رہا ہے یا جو بھی یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے eventual جو final destination ہے وہ کیا ہے اگر تو یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام چلتا رہے اور یہ بائی کیمرل ہاؤس اور یہ 1973 کی constitution چلتی رہے لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں احتجاج اس طرح نہ ہوں تو پھر حکومت کو ضرور opposition کے ساتھ کوئی نہ کوئی give and take کرنی پڑے گی کوئی نہ کوئی consensus بنانا پڑے گا محید don't forget آپ نے اپنے opening lines میں بڑی اچھی طرح نشان دہی تھی کہ اس ملک کو کیا کیا خطرات لاحق ہے آگے وقت جو آ رہا ہے اس میں ایک national consensus کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ ہم جس طرح جو عمران خان صاحب نے یعنی کہ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا اٹل کہ نو گنجائش نو ڈیل نو ڈیل اس کے ساتھ national consensus نہیں بن سکتا دوسری بات میں کہنا چاہوں گی چلتے چلتے بیسیکلی طور پر آپ کے کہتی ہیں کہ politics اگر میں جبنو آپ کو صحیح سمجھ سکوں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں جبنو آپ کے کہہ رہی ہیں کہ جو سیاسی بسات ہوتی ہے اس میں shades of grey ہوتے ہیں سیاسی بسات جو ہے وہ black and white نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں اگر یہ criminal ہے محید دیرہ lots of دیکھیں نا there are lots of nuances politics politics میں politics میں nuance ہوتا ہے politics میں give and take ہوتا ہے especially in developing democracies جس طرح ہماری ہیں اور دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو سارا accountability accountability کا جو یہ عمل ہے یہ میں اس کے ساتھ 100% degree کرتی ہوں ہونا چاہیے corruption بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن صرف سیاستدانوں میں corruption نہیں ہے ہر ادارے میں یہاں corruption ہے اس لیے یہ accountability rings اب ذرا رکھیں دوسری چیز جو ہماری معیشت ہے اس وقت بیرستر شہزاد اکبر صاحب دی accountability accountability کے زار جو ہیں پاکستان کے اس وقت میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں بیرستر شہزاد اکبر صاحب آپ نے سنا وہ کہہ رہی ہیں کہ politics is not black and white مطلب اس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے developing country کی politics اس میں آپ کو consensus پہلا کرنے کیلئے ہر قسم کا درگزر اور compromise کرنا ہوتا ہے and this is part of that کہیں یہ کوئی لیگل نہیں ہے بیرستر ہے کہ یہ کوئی لیگل پروسس نہیں ہے نہ برطرفی لیگل تھی نہ یہ چھے ہفتے کے لیے باہر نکلنا لیگل ہے وہ باہر جائیں گے وہ بھی لیگل نہیں ہوگا لیکن ڈاکر صاحب بات یہ ہے جو بات politics کی ہے تو اگر آپ theoretically بات کریں تو بالکل politics میں کوئی black and white نہیں ہوتا gray ہوتا ہے لیکن جس case کی جس issue کی آپ بات کر رہے ہیں وہ political کیسے ہے وہ میری صاحب میں کہہ نہیں ہے نہیں کہ اس طرح کی چھے ہفتوں کی کونسی ہوتی ہے مطلب انہوں نے کہہ دیا اس پر دور آئے نہیں ہے کہ جو ان کو بیل ملی چھے ہفتوں کے لیے یہ اس کی کوئی قانونی نظیر تو نہیں موجود تھی تو پھر political ہو گیا نہیں نہیں political میں دیکھیں میں اس کو اس طرح سے political نہیں کہہ سکتا نیا president بھی set ہو سکتا ہے میں صرف بات یہ کرتا ہوں کہ جہاں consensus کی بات ہو رہی ہے اور concession دینے کی بات ہو رہی ہے وہ کس بنیاد پہ ہو گی دیکھیں اگر تو کوئی سیاسی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر بالکل بات ہونی چاہیے political جماعتوں کے پاس بات ہونی چاہیے concessions بھی ہونے چاہیے اسی طرح سے چیزیں چلتی ہیں لیکن یہاں issue اگر یہ ہے کہ ایک شخص کی اگر دیکھیں نیا نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے ناہل کیا larger bench نے کیا پھر اس کے بعد accountability court سے ان کا مقدمہ چلا اس مقدمے میں ان کو سزا ہوئی اس کی سزا کی نتیجے میں وہ جیل میں تھے پھر اس کے بعد ان کی اگر health کا جو بھی issue raise کیا گیا میں اسے agree نہیں کرتا آپ کر سکتے ہیں صاحب صاحب نہیں کر سکتے لیکن جو بھی ہوا اس کے اوپر ایک چھے ہفتے کی relief ملی اب ان کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں ایک نئی نظیر ایک نیا review petition فائل کر دی گی وہ بھی اب سب جو جو جس ہو جائے گا دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس میں کیا کہتی ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ لیکن اب اس میں اگر آپ نے دس بارہ لاتینی زبان کی بیماریاں لکھ دی ہیں وہ اس پہ اگر آپ نے اپنے ذاتی معالج کا بھی ساتھ لگا دیا ہے تو جہاں تک criminal law کی تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ کی health condition کیا ہے اس کا تائین medical board کرتا ہے آپ کے ذاتی معالج نہیں کرتے یہ ایک بہت بڑی concession دی گی میاں صاحب کو کہ ان کو ذاتی معالج سے علاج کرانے کے لیے کہ دیا گیا جس طرح سابر صاحب فرما رہے تھے واقعی ہی کورٹ میں ایسا ہوا کہ صرف ان کی comfort کے لیے کیونکہ جو ایک point نہ ہی legal اور نہ ہی medical ground کے اوپر وہ یہ اس کو لا سکے کورٹ کو کہ ان کی کوئی اشد ضرورت ہے تو جب last time انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا یہ stress ہے تو stress کی وجہ سے وہ کوپ اپ نہیں کر رہے تو جس کی وجہ سے انہوں نے آٹھ ہفتے مانے لیکن سابر صاحب جو کہہ رہی ہے اس بات میں بڑی انٹیلیجنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اور یہ تھرڈ بول کے جو کنٹریز ہوتے ہیں اس کی سیاست میں اتنی جان نہیں ہوتی اس کی سیاست بنیادی طور پر ایک انسٹیبل قسم کی سیاست ہے اس میں اگر آپ کو اس پارلیمانی نظام کو چلانا ہے اور آپ کو یہ سارے ایک دھکا اور اس وقت کشمکش نظر آتی ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے تو آپ کو نواز شریف صاحب کو با عزت طور پر جانے دینا ہے تاکہ وہ لندن جائیں جیسے کہ شہباز شریف صاحب گئے ماں سے ویسے تصویریں یہ آرہی ہیں میں اس کے لیے بھی دکھاتا ہوں کہ وہ فر رہے ہیں سڑکوں میں بڑے خوش دوڑے لگا رہے ہیں علاج کا ہے چکر لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اندر دیکھیں تھرڈ ورڈ کنٹریز ہم اس حالت تک پہنچے کیوں ہیں جنہیں مسائل کا آپ نے ذکر کیا ورلڈ بینک کا ای ایم ایف کرزے جگنو محسن صاحبہ قابل احترام وہ کہہ رہی ہیں گیو انڈ ٹک ہوتا ہے پولٹکس میں اس کا پنجابی ترجمہ مکمکہ ہوتا ہے کیا مکمکہ کرتے جائیں پنجابی مرد ہے یہ مکمکہ مکمکہ پنجابی ہے نا جی مکمکہ پنجابی ہے نا جی دونٹ پروگ جگنو تو کوئی انٹی پنجابی مٹی پا ہو جائے گی مٹی پا مکمکہ یہ مکمکہ ہوا ہے اب ماضی میں مکمکہ ہوتے رہے ہیں اور اسی لیے اب نہیں ہوں گے میں کہتا ہوں نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے وہ خواہش کی بات نہیں کر رہی ہے وہ خواہش کی بات نہیں کر رہی حقیقت یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے محول بنایا جا رہا ہے کہ اس حد تک پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ دوبارہ پھر ایک دفعہ مکمکہ ہو اور سیچویشن ہو جائے سال دو ہزار کی طرح نائنٹی نائن میں کو ہوا دو ہزار میں میاں صاحب بمائے فیملی کے بمائے ملازمین کے بمائے بورچی خانے کے بمائے خانسامہوں کے ایک جہاز میں بیٹھے اور چلے گئے وہ تھا ون مین رول اب وہ مکمکہ کیوں نہیں ہو رہا اس وقت ون مین رول نہیں ہے ڈاکٹسہ پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ موجود ہے ہائی کورٹس موجود ہیں جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے اس وقت کوئی جنرل پرویز مشرف نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں وہ ان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں وہ ایک سمری لکھیں گے ایڈوائس بیجیں گے پریزیڈنٹ آگے رفیق طارٹ صاحب بیٹھے ہیں وہ تھپا لگائیں گے پارڈن دیں گے اور چلے جائیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے اب اب تو جب تک جوڈیشری اور اگزیکٹیو اور آپ تیسری قوت کو بھی ملا لیں جس کا نام ہے آرمی جس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ نہ اکیلی اسٹیبلشمنٹ کچھ کر سکتی ہے نہ اکیلی جوڈیشری کچھ کر سکتی ہے اگزیکٹیو کوئی تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے ویسے صرف نوی شاکر ہے بریک سے پہلے میں جو لو یہ یہ کہتے ہیں صابر شاکر کی آپ سمجھ دی رہی ہیں آپ اسکول آف تھوٹ کو بیلونگ کرتی ہے جو حمدردی رحمدلی ورہا پہلے بھی کرتا رہا ہے کہتا ہے ہونی چاہیے لیکن یہ ایک نیا پاکستان ہے جس میں کوئی ایک سنگل ڈومیڈنٹ پلیئر نہیں ہے یہاں ملٹیپل پلیئرز ہیں بہت سے یہاں پہ یعنی اکھاڑا ہے یہ پورا اس میں نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ ماذرت کے ساتھ I don't agree at all اور میں اپنے پیران ہوئے بھی اکھاں گی کہ مکمکہ کوئی پیڑی شہر نہیں ہوں دی مکمکہ is consensus building also اس کو اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سنجیدگی سے یہ بات پہنی پڑتی ہے لیکن وہ دا مقصد اچھا ہونا چاہیے دا اگر مقصد نیک ہوئے تو مکمکہ ہونا چاہیے دا پیرے پیرا یہ گالت کر دی پئیان کہ مقصد نیک ہے آخر اسی اس ملک نو چلانا ہے and we have to work the system but let me just say the last word before you break وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں مجھے بریک لینی ان کو بات مکمل کرلیں جلدی سے I have to go for the break جی جی I'm just saying to you that when break شبط واپس آتے ہیں جوگلی محسن صاحبہ اسی شروع کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں after the break ناظرین بلکم بیک ناظرین وقفے میں ہمیں کسی نے وٹسپ کی ایک پکچر کے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ علاج کروانے کے لیے وہ برطانیاں گئے ہیں علاج بین مقصد تھا ان کا لیکن لندن سے جن کی تصویر آ رہی ہیں میں ایک سکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں تصویر وہ بہرحال بیمارہ آدمی علی نہیں لگ رہی ہیں علاج علی وہ خاصے کمفرٹیبل لگ رہے ہیں اس کے اندر بہرحال یہ تو ایک انگل تھا جبنو محسن صاحبہ سے بات ہو رہی تھی break سے پہلے جن کا argument یہ تھا کہ ایک سیاسی ضرورت ہے کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیں جبنو ذرا بات کو مکمل کر لیجئے آہاں سے I wanted to say محید کہ اعتصاب کا عمل بہت ٹھیک ہوتا ہے بڑے موضوع ہوتا ہے ضروری ہے کرپشن کا خاتمہ بہت ضروری ہے لیکن ان حالات میں ہوتا ہے جب آپ کی ایکانومی پھل پھول رہی ہو جب یہاں پر growth 6-7% یا even 5-6% ہو اس وقت اعتماد ہو اور لوگ کہیں کہ جی ہاں یہاں کرپٹ پریکٹسز کو کرب کرنا چاہیے پاکستان میں انفورچنٹلی ستر سال سے جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کو آپ آ کے اس وقت جبکہ آپ کی ایکانومی برے حال میں ہے آپ آ کے ایک ایک انتقامی اعتصابی مہم شروع کر دیں جس میں بہت سی انسیکیورٹیز پھیل جائیں اور بن جائیں تو وہ نہ ایکانومی اٹھے گی نہ confidence بہار ہوگا انتقامی کیوں کہتی ہیں آپ اس کو گروتھ ہوگی اب دیکھئے انتقامی میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ selective accountability ہے معید اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور آپ آپ سمجھدار ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا صرف سیاسی جو opposition میں politicians ہیں سیاستدان جو ہیں صرف یا کیا وہی صرف وہ لوگ ہیں جو کہ کرپٹ ہیں اس ملک میں یا کہ اور طبقات میں بھی لوگ کرپٹ ہیں یا کہ اور institutions میں بھی لوگ کرپٹ ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں کرتا وہ تو مجال نہیں ہے اور جو بڑی بھاری بھرکم ادارے ہیں جی office holders کمال کرتے ہیں کمال کرتے ہیں معید office holders نہیں ہیں وہ لوگ جو ہماری زندگی اور ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں وہ office holders نہیں ہیں یہاں پر they are in the institutions they are all powerful آپ کیا بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا ہماری مجال نہیں ہے ہماری مجال نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اتصاب کا عمل جو ہے یہ شفاف ہے and this is across the board یہ ایک انتقامی کاروائیاں ہیں this is not ring true اس کی کوئی credibility نہیں ہے جگنو جگنو صاحبہ آپ کی بات بالکل درست ہے مسئلہ یہی ہے جنرلسٹوں کا حساب کریں تو صحافتی ازادی خطرے میں پڑ جاتی ہے سیاستدانوں کا ازاد کریں تو جمہوریت خطرے میں لیکن آپ نے کہا کہ ان کی طرف آتا نہیں ہے کھل کے بات کرتے ہیں اس وقت اتصاب عدالت اسلام آباد میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل جعوید اشرف قاضی ایک ملزم کے طور پر آ رہے ہیں ان کے خلاف بھی ریفرنس چل رہا ہے ان کے ساتھ دو اور بھی فوجی افسران ہیں اگر چل رہا ہے سابر بھائی سابر بھائی کتا کلامی معاف اگر یہ اگر یہ اگر یہ کیسز چل رہے ہیں اگر یہ کیسز چل رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں ای نو بکوز ایم جنرلسٹ اور میں اخبار پڑھ لیتی ہوں لیکن جو دھماکہ دار دعا دار روز سیاستدانوں کے وہ ان لوگوں کے نہیں ہوتے سابر بھائی ان لوگوں کے نہیں ہوتے میں آپ کو غلط بات نہیں کہہ رہا یور اکرینڈبل جنرلسٹ آپ سے مجھے تو کے بات کر سکتے ہیں سرے ایک پوری مشینری چل رہی ہے میں بتاتا ہوں بلکل ان کے مقدمات چل رہے ہیں جس دن تاریخ ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں کہ جناب آج یہ تاریخ ہوئی اور جوید اشرف قاضی صاحب روٹ کے بیٹھے رہے کچھ حرصہ کہ مجھے بچایا جائے ان کو نہیں بچایا گیا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف اس وقت در بدر ہیں ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے ہر حالت میں اس کو پیش کریں یہ بات انٹچیبل اب کوئی نہیں رہا ٹھیک ہے یہ بات جب وہ پاکستان میں تھے جب وہ پاکستان میں تھے سابر بھائی سابر بھائی یہ جو آدمی ہے پرائم منسٹر پاکستان ان کی کیا پوزیشن ہوگی اس ساری چیز میں یہ جو ساری سیچوشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ عمران خان جہاں سے ان کا کیا موقف ہے بل ہی کیا وہ اگری کریں گے کہ یہ چلے جائیں دیکھیں بات میں تھوڑا سے اس کو جواب دے دوں تھوڑا سے مجھے مولت دے دیں دیکھیں اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس پورے ایشو کو پولٹیکل بنایا جا رہا ہے اور پولٹیکل ایسے بنایا جا رہا ہے اس کی چھوٹی سی بھی مثال دیتا ہوں پچھلے تقریباً تین ہفتوں سے ایک گردان لگی ہوئی ہے کہ اٹھارویں ترمیم پہ کچھ ہو رہا ہے اٹھارویں ترمیم اور یہ گردان صرف جو جماعت کر رہی ہے یا جو صاحب کر رہے ہیں میں جماعت پہ بھی نہیں آیا تو پریسیڈنشل سسٹم بھی آگیا ہے اس کے اندر اسی کے اندر پریسیڈنشل سسٹم بھی آگیا ایک پورا کاؤنٹر نیریٹیو بلڈ کرنے جا رہا ہے اس کا بیکڈروپ کیا ہے اس کا بیکڈروپ ہے دو کیسز جن میں سے ایک کیس تو ہرگز ہمارے دور میں شروع نہیں ہوا ہسپٹلز والا نہیں نہیں وہ ہے فیک اکاؤنٹس کا کیس اچھا منی لانڈرنگ کا کیس ٹھیک ہے وہ کراچی کا اومنی گروپ والا کیس ہے وہ ابھی اپنے اس مرلے میں داخل ہو گیا ہے جہاں پہ اب وہ ریفرنسز داخل ہونے ہیں سپریم کورٹ میں کوئی ڈیفینس نہیں آیا میں سپیسیفک بات کرتا ہوں میں کوئی تھیوری میں پولٹیکل سائنٹس نہیں ہوں میں وہ کوئی بات نہیں کرتا لیکن اس پٹیکلر کیس کے اوپر کوئی ابھی تک سپریسیفل جواب نہیں آیا پریزیڈنشل سسٹم پہ تو بار بار پی 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 دھائی دے رہی ہے پریزیڈنشل سسٹم کی بات کون کرنے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ پریمینسٹر نے اپنے رفقہ کار سے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیئے یہ تو سننے میں آ رہا ہے نا ریکھئے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے فیک اکاؤنٹس تھے آپ کے فیک اکاؤنٹس میں سے آپ نے چیزیں خرید دی ٹریول کیا آپ نے پورا ایمپائر بلڈ کیا پورا کلفٹن خرید لیا اس کا جواب آتا ہے آپ مرک میں پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے ہیں آپ اس میں اٹھارویں ترمیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ ٹی ٹی مافیا پہ آ جائیے اب یہ جو ٹی ٹی مافیا والا کیس ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے پورے اس نظام کو دیکھیں آپ کی نظام کے اندر کتنی آپ نے سرائیت کی ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ کی پوری ایمپائر ثابت ہو رہی ہے کہ وہ فیک رمیٹنسز پاپڑ والوں کے نام ریڑی بانوں کے نام کے اکاؤنٹس کے پر پڑی ہوئی ہے اچھا ساتھ تیسرا جو آرگومنٹ تھرو ان کر دیا جاتا ہے کہ ملکی جو معاشرہ تحسے خراب ملکی میرے سوال سے آپ دھوڑ گئے ہیں میرے سوال یہ ہے یہ جو صورتحال پہلے ہم سن رہے تھے انہوں نے کہا میں ریزائن کر دوں گا میرا خیال ہے آپ میرے جواب سے دھوڑ گئے ہیں میں آپ کی سوال سے نہیں دھوڑا میرے جواب پر تھوڑا سا غور کریں کیونکہ آپ صرف سیاسی جواب سننا چاہتے ہیں موہید give me an opportunity حقیقت کے اوپر ہے اس کا جواب سننا نہیں چاہتے آپ بالکل پورا آپ کے ملے گی آپ نے پوری بات کر لی میری بھی ارسل لیجئے یہ ہمیشہ سے یہ ایکسکیوز رہا ہے یہ ہمیشہ سے ایکسکیوز رہا ہے کہ جی یہ کیسز سیاسی نویت کے ہیں یہ کیسز سیاسی نویت کے نہیں ہیں آپ عدالت کے سامنے چلے جائیں اگر آپ کے کیس سیاسی نویت کے ہیں تو آپ مجھے بتلا دیجئے کہ وہ آپ کے کیس کو اٹھا کے باہر لے جائیں گے آپ اپنے کیس کے فیکس کیو پر یہ تو حقیقت ہے نا کہ یہ ہے تو کرمنل نیچر کے کیسز ہیں دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں آپ سیاست اور اس چیز کو مکس کر رہے ہیں مطلب ایکس وائی زیڈ پہ ہے اے بی سی پی نہیں ہے اس لیے یہ سیاست ہے لیکن کیسز کے اندر تو بڑا سبسٹنس ہے اس سے تو نہیں رنائے کرتی ہیں کہ سبسٹینٹف کیسز ہیں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ اعتصاب کا عمل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اگر یہ حکومتی پارٹی کو اس چیز کا پوری طرح یہ اٹل یقین ہے کہ یہ سب چیز جو ہے یہ سیاسی نہیں بلکہ لیگل ہے اور بلکل صحیح فرما رہے ہیں فیک اکاؤنس کیسز وغیرہ جو ہیں یہ بلکل اس طرح کی مانی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے تو وات is the prime minister so worried about کیا مسئلہ ہے کیوں وہ روز اٹھ کے کہتے ہیں میں کسی کو ڈیل نہیں دوں گا میں کسی سے ڈیل نہیں کروں گا ارے بھائی آپ کو پریشر کہاں سے آ رہا ہے کیا ان طاقتوں سے پریشر آ رہا ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ معاملات بیٹھتے چلے جا رہے ہیں اس کے ساتھ society میں اور economy میں tension بڑھتی جا رہی ہیں سابر شاکر صاحب کو اس کا جواب دینے بھیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ان طاقتوں کو کوئی پریشانی ہے نہ اسلام آباد میں نہ اسلام آباد میں کوئی پریشانی ہے نہ پنڈی میں پریشانی ہے میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں اگر یہ clear ہے اگر یہ بے گناہ ہیں اگر ان کا دامن صاف ہے وہ خاص زرداری فیملی ہے یا وہ شریف فیملی ہے پھر وہ پسے پردہ بیک ڈاؤن پہ بیک ڈور چینل پہ وہ کیوں جاتے ہیں پیغام دیتے ہیں وہ کیوں میڈل مینوں کے ذریعے سر اس کی تردید ابھی تک نہیں آئی میں چیلنج کر رہا ہوں میں شریف فیملی کو بھی چیلنج کر رہا ہوں میں زرداری صاحب کو بھی چیلنج کر رہا ہوں پھر وہ اگر ان کا دامن صاف ہے یہ بے گناہ نہیں ہے ان کا دامن داغدار ہے ان کا دامن داغدار ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں ان کا دامن داغدار ہے آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہی ہوں کہ میں صرف یہ گزارش کر رہی ہوں کہ ایکچلی یہاں پر انگزائیٹی ہے انگزائیٹی سر صرف وہ نہیں کر رہے ان کی شنوائی ہو رہی ہے انگزائیٹی بہت بڑھ رہی ہے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کہیں پریشانی نہیں ہے مائے معذرت کے ساتھ آپ سے اس پر اتفاق نہیں کر سکتی دیکھئے نا ہر جگہ تو وہ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں اب کیا کریں یہ معاملہ نہیں چل رہا پنجاب نہیں چل رہا فلا نہیں چل رہا آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں سینٹر میں وفاق میں اس کا ہم کیا کریں پریشانی پوری ہے سابر بھائی اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو پھر ٹھیک ہے کیا مسئلہ تھا پریشانی پریشانی سنیں پریشانی کیا ہے پریشانی پریشانی بلکل یہ ہے کہ یہ ایک زیرو میٹر پارٹی آئی ہے زیرو میٹر وزیر ہیں ان کو لائن اور لیند کا نہیں پتا ان کے ساتھ بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی یہ پریشانی بلکل ہے اس کو کیسے ہنڈل کرنا ہے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے مجھے ایک بریک لینے بھی سابر صاحب یہ بھی ہے جس کا بار بار پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو رضا ربانی اشارہ کرتے ہیں انہیں پریشانی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پریزیڈنشل سسٹم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے رضا ربانی صاحب تو کہنا ہے کہ یہ جو اتنے اسسسٹنٹس سپیشل اسسسٹنٹس اور ایڈوائزر ہیں یہ سب جو ہیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف چیزیں جا رہی ہیں کیا واقعی ہی جا رہی ہیں پاکستان میں آ سکتا ہے پریزیڈنشل سسٹم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی ناظرین ملکم بیک جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے کہا کہ اب سے چند گھنٹے پہلے بلاول زرداری بھٹو نے ایک بار پھر یہ کہا کہ صدارتی نظام پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں آنے دیں گے ہم اسے رزیسٹ کریں گے اور آج سینٹر پاکستان میں سینٹر رضا ربانی صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ سپیشل اسسٹنٹس اور سپیشل ایڈوائزر جو وزیراعظم کے آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں پوری فوج ہے اس کا مطلب ہے کہ سسٹم دھیرے دھیرے ایک پریزیڈنشل نظام کی طرف جا رہا ہے ایک سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم انسٹر میرے ساتھ میرے لیفٹ پہ اس وقت موجود ہیں جناب آپ لوگ ایک پریزیڈنشل سسٹم کا حصہ ہیں فرنیچر ہے اس کا دیکھیں اگر ہم پریزیڈنشل سسٹم کا حصہ ہیں تو اس کے جو موجت تھے وہ تو یہی صاحب تھے ان کی پارٹی تھی رضا ربانی صاحب جو آج تقریر فرما رہے تھے ابھی میں نے آپ کی بریک میں میں نے ان کی ذرا کیابنٹ دیکھی ہے کیابنٹ ڈویجن کی ویب سائٹ کے اوپر سولہ ایڈوائزرز اور سپیشل اسسٹنٹس کلانی صاحب کی پہلی کیابنٹ سولہ ایڈوائزر اور سپیشل اسسٹنٹس جس میں سے بارہ ایڈوائزرز تھے فیڈرل گارمنٹ کے درجے کے ساتھ دوسرا جو انہوں نے ایک کیابنٹ ری شفل ہوا جس میں یہ چودہ ہوگے کیونکہ کچھ وزیروں نے بڑھا دیئے پھر راجہ پروے شرف صاحب کے پندرہ تھے اور ان کی اس چیزوں کے بعد جو ایک آئین میں ترمیم بھی ہوئی اور وہ کورٹ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ جو ایڈوائزرز ہیں ان کی میکسیمم تعداد پانچ ہو سکتی ہے جو اس وقت ہماری کیابنٹ میں چار ہیں چار ہیں ایک آپ نے ایک ایڈوائزر اور آئے گا ایک گنجائش ہے آئین کے مطابق ابھی چار ہیں جن کے پاس فیڈل گار منسٹر کا سٹیٹس ہے باقی ایک سیٹ خالی ہے سپیشل اسسٹنس جو ہوتے ہیں ٹو پرائم منسٹر یہ آپ کے آئین جو کہ آپ کا پارلیمانی نظام کا حصہ ہے یہ ایک ٹیکنو کریٹ کی اسسٹنس ہوتی ہے وہ ان کو گنجائش موجود ہے لیکن میں ایک اور یہاں چیز عرض کرتا چلو کہ تمام ایسے پی ایمز کے پاس کوئی وزیر کا درجہ نہیں ہے تو جو اسسٹنس ہیں چار آپ کے ایڈوائزر ہیں مجھے اس وقت اگزیکٹ آداد نہیں پتا ہے آٹھ دس ہوں گے ان کے پندرہ ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے میں عرض یہ کر چکا ابھی بھی پھر ہم جیتے ہوئے نا باد یہ ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے صدارتی نظام مسئلہ نہیں ہے اٹھارویں ترمیم مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے مسئلہ وہ ہے جو کیسز ہیں فیک اکاؤنٹ اور ٹی ٹی والے کیسز اس کے سوا مجھے ایک بات بتائیے ہمارے کاملے ایک خبر پڑتی ہے کہ وزیراعظم نے اپنے قریبی رفقہ کار کے ساتھ فرسٹریشن میں یہ ضرور کہا ہے کہ مجھے سارے لوگ یہ بلیک مل کر رہے ہیں ہر آدمی منسٹر بننا چاہتا ہے پریسیڈنشل سسٹرم ہونا چاہیے پارلیمانی نظام میں ہر جو ایم ایم ہوتا ہے یا سینیٹر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں بننا چاہیے گا لیکن وزیراعظم کو فرسٹریشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے کیونکہ میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ٹوٹر پر ڈیفنڈ کرتے ہیں پریسیڈنشل سسٹرم کو کہ کوئی خرابی نہیں یہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اب پریسیڈنشل سسٹرم اگر لانا چاہتے ہیں اس کے لیے صرف ایک ہی ادارہ ہے تو بار 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 دہائی کیوں ہے پریسیڈنشل سسٹرم محید میں پنجاب اسیمبلی میں بیٹھتی ہوں میں آزاد امیدوار تھی آزاد ہی انتخاب مجھے الیکشن میں جیتی اور آج بھی میں آزاد رکن ہوں پنجاب اسیمبلی کی میں آپ کو یہ حلفن کہہ رہی ہوں کہ پنجاب اسیمبلی میں پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے اندر اتنے تحفظات پائے جاتے ہیں اتنی ان کے اندر بے چینی ہے کیونکہ ایک لوکل باڈی سسٹم جو نیا ہے وہ ان کے یعنی کہ حلق میں ٹھوسا جا رہا ہے ساری اسیمبلی پنجاب اسیمبلی کو اگر آپ آج آزادی سے پوچھیں اور بلا خوف اور فیور پوچھیں ان سے تو کوئی بھی اس نئے سسٹم کا حامی نہیں ہے وہاں پر کیونکہ دیکھئے میں ایک جمہوریت پسند انسان ہوں جو کہ آئی ہی اسی لئے لئے ہوں کہ لوکل باڈیز کو اور گراسٹس کو اس کیا تعلق ہے اس آرگومنٹ کا لیکن لیکن سنیے سنیے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں اس نئے سسٹم سے سازش کی بو آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک بیڈی سسٹم کی طرح نظر آ رہا ہے پیسے ہیں نہیں نو مہینے ہمیں ہو گئے ہیں اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ایک پیسہ کسی کو نہیں ملا اور حلقوں میں لوگ جاتے ہیں بے عزت ہوتے ہیں لوگوں کے لئے نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں اس وقت ہماری حلقوں میں جگروہ پیسے آنے ملے ہیں آج آئی ملے کا نہیں ملا دیکھئے سنیے میری بات آئی ملے کی بہت پرس اپنا کھول رہا ہے پیسے آنے ہو گئے ہیں آپ کے لئے لوگوں کو مہید بات تو پوری سن لینا لوگوں کو یہاں پر اسیمبلیز میں بیٹھ کے یہ شک ہو گیا ہے کہ یہ ایک نیا بیڈی سسٹم آ رہا ہے جو کہ بنیاد رکھی جاری ہے ڈریکٹ پریزیڈنچل سسٹم کے لئے یہ لوگ جو بیڈی ممبران ہوں گے یہ ڈریکٹلی پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گے اس کو آپ ہلاری سکیں یہ لوگ آئیلز میں جا کے ہمیں انہیدہ سے لے جا کے ان کے ممبران کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے یہ سارا نائنٹین سیبنٹی سی کانسٹیوشن کا لظام ختم کر رکھ دے گا سنیں سنیں میری بات سنیں یہ سادش اگر ہو رہی ہے یہ سادش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب یہ سادش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس سادش کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ پارلیمان میں ٹو تھرڈ میجورٹی سنیں نا پارلیمنٹ میں ٹو تھرڈ میجورٹی کے بغیر سابر بھائی اگر یہ لو پاس ہو گیا دوسری بات اور آپ کے وزیر آزم نے کل اسیمبلیز کو ڈیزولف کر دیا تو پھر یہ سسٹم آپ پھر آپ مجھے نہ کہیے گا کہ یہ سازش ہوا میں تھی نہیں نہیں دیکھیں نہیں 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 سنیں میری بات یہ پوسیبل نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کہ نہ مارشاللہ ہے اس وقت ملک میں نہ اس وقت ون مین رول ہے پارلیمنٹ موجود ہے صبحی اسمبلیاں موجود ہیں جوڈشری موجود ہے کوئی پی سیو کے تحت حلف نہیں اٹھایا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ تو پھر ہمیں ریل رون کیوں کیا جا رہا ہے یہ لاؤز جو ہیں یہ ریل رون کیوں کیے جا رہے ہیں یہ لاؤز جو ہیں یہ جو بی ڈی سسٹم نیال آ رہے ہیں اس کو ریل رون کیا جا رہا ہے کون سے لاؤز ریل رون کیا جا رہا ہے آپ کے اپنے جو میمبران ہیں ان کو روز مرہ کے طور پر ان کو کیوں بوجھ ان کی اوپر کیوں دباؤ پڑا ہے کہ اس کو آپ نے منظور کرنا اس کو آپ نے منظور کرنا ہے بھئی ڈیبیٹ کرو اس کے اندر خامیہ دیکھو جنو خزانہ خالی ہے پیسے کوئی حکومت کے پاس یہ ارکانے پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے نالیاں سڑکیں نہریں پلیاں یہ ارکانے پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے اگر آپ لیتی ہیں آئی اگری ویڈیو سامر بھائی آئی اگری ویڈیو لیکن یہ نائنٹین سیونٹی تھری کی کامسٹیوشن ایک ہی کنسنسس ڈاکیومنٹ اس ملک میں بنا ہے اگر آپ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا سکتا ہے میں سنیں ایک منتہ ہے ہم تو اس وقت بل پاس نہیں کر سکتے سینٹ میں ہماری ایک سریعہ ابھی تک ایک بل پاس نہیں ہویا سیمپل میجارٹی سے ابھی تک سینٹ میں سینٹ میں پی ٹی آئی کو سادہ کسریعہ بھی نہیں ہے آپ کو لانے والے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے سسٹم میں کشیدگی کم کریں تاکہ لیجسلیشن ہو سکے نہیں نہیں آپ جب یہ کہتی ہیں کہ تہتر کا آئین متفقہ ہے آپ تہتر کے آئین کے حالات میں چلی جائیں اس وقت کہیں زیادہ تقسیم تھی قوم اس وقت آپ کو مولوی بو آ رہی ہے کہیں سے آپ کو جمعوں کو ایک سڑان آ رہی ہے کہ کہیں کہیں سے آپ کو سمیل آ رہی ہے آئی سمیل ایک انسپیریسی آئی سمیل ار ریٹ آئی سمیل ار ریٹ مہین اختیار استعمال کرتے ہوئے ابھی اگر صدر عربی عرف علوی صاحب اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے انیس سو تہتر کے آئین کے تحت ٹی ٹی کیس بند کردیں فیک کرنسی اکاؤنٹ بند کردیں اس ملک میں کنسنسس آجائے گا جمہوریت بھی بند جائے گی کنسنسس آجائے گا اور جمہوریت بھی یہ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہمارے کیس بند کردیں وقت ہمارا وقت ہمارا جو ہے اور یہ امران خان کبھی نہیں کرے گا یہ امران خان نہیں کرے گا یہ discussion کا کوئی اس طرح conclusion نہیں نکلسکا بہرحال سبی کے points of view اور اس وقت جو چپکلش ہے میرا اگر اس پہ ایک پیسے کا ووٹ ہو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی دھانچے کے اندر پریزیڈنشل سسٹم آ سکتا ہے یہ اسی طرح سے چلیں گے معاملات یہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم لانے کی طاقت کسی ایک فریق کے پاس اس وقت ہے ہی نہیں آج اتنا ہی فیصلہ آپ کا ہے اس پوری ڈسکشن کے اوپر کل پھر آپ سے یہیں اسی سکرین پہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ موسیقی